پھر حضور علیہ السلام نے جانوروں کے اندر حلال اور حرام کا فرق فرمایا اور حلال جانوروں میں بڑے جانور کو حلال کیا اور بڑے جانور گائے اور بھینس وغیرہ حلال کا ارشاد فرمایا لیکن یہ جتنے جانور بڑے ہوتے ہیں آپ مجھ سے بدرجہہ بہتر سمجھتے ہیں ان کا گوشت کا کولسٹال بھی زیادہ ہوتا ہے جانور جو جو چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں کولسٹال لیول گوشت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے حلال قرار دیا گائے اور بینس کے گوشت کو لیکن ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ آج کی طبی تحقیق جدید طب کی تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ گائے کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ٹینیا سجینیٹا وہ کیڑا جو ٹینیا سجینیٹا کے نام سے معروف ہے اس سے پیٹ کی کئی امراض جنم لیتی ہیں لیکن ہیں وہ قابل علاج اب یہ مرض آج تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی چودہ سو سال برس پہلے ان کیڑوں کے نام سے دنیا کا کوئی فرد آگاہ نہ تھا لیکن آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیو گائے کا دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے گائے کا گی کھایا کرو اس میں دوا ہے ذرا الفاظ کے فرق کو بھی ملازہ فرمائیے دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے گی کھایا کرو اس میں دوا ہے اور گوش سے بچا کرو اس میں بیماری ہے